بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دعا ہے کہ اللہ باقب کو ہمیشہ خوش و خورم اور شادو آبادر کے آمین تو جناب آج ہم بنائیں گے بہت مزدار یمی سی سپائسی سی سبردست کالی چنے کی چاٹ بے شک سفید چنوں کی بھی چاٹ لوگ بناتے ہیں لیکن جو کالی چنے کی چاٹ کا مزہ ہے نا وہ تو واہ واہ ہی کہا جا سکتا ہے بس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے تو میں نے سب سے پہلے میں نے چھٹ چھٹے پیسز میں کٹ کر لیے تقریبا دو درمیانے سائز کے میرے پاس آلو تھے میں نے ان کو کٹ کر کے اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے اور چنے میں نے رات کو بھگو دیا تھے اور صبح میں نے واہل کر لیے تھے تو ابھی اس ٹائم میں یہ بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس قدر یہ کالے چنے میں نے گلا لیے ہیں اور امریکہ پلپ میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ میں نے اس کے اندر اٹھ کے ڈال دیا ہے تاکہ یہ مزید گھل جائے اور یہ آلو میں نے اب بوائل کر لیے ہیں یہ ہرہ دھنیا اور گودینہ ہے یہ ٹیمانٹر ہیں اور یہ پیاز ہیں اور یہ ہے جی سارا سامان جو کہ چارٹ کے اندر ایڈ کیا جائے گا اور ہری مرش بھی ہے ہمارے پاس اور یہ ساری چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہیں یہ ہے جناب ساری تیاری کالے چنوں کی تو اب میں اس کے بعد میں ایک پتیلہ ہاں لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا نہ رکھو گی Areas لہسن ادرک کے پسٹ دیا ہے لہسن ادرک سے بہت ہی مزے کا اس میں فلیور آتا ہے اور یہاں ڈال لیں زیرہ اور اگر کڑی پتے ہیں آپ پر پاس تو کڑی پتہ ضرور اس میں ایڈ کریں کڑی پتے کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے تو ضرور ڈالیے میرے پاس اس وقت نہیں تھا تو میں نے نہیں ایڈ کیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاورڈر اور کٹی وی مرچ اور لال مرچ یہ ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں خاص طور پر کٹی وی مرچ جتنا آپ سپائسی چاہتے ہیں اتنا ڈال دیں ان کو تھوڑا گھمایا پھرایا تھوڑا سا بھونا ہے ان تمام مسائلوں کو آئل کے اندر اور پھر اس کے بعد میں نے ڈال دی ہیں چنیں یہ میں نے چھان دیئے تھے پانی انگر سائیڈ پر میں نے کر دیا ہے کیونکہ پانی ہم آگے استعمال میں لانے لگے ہیں تو یہاں میں نے ان چنوں کو تھوڑا کچھ گھمانا پھرانا ہے اور اس کے بعد جب اس میں خوشبو اچھی سے آنے لگے تو اس کے اندر ڈال دیں اس کی یخنی یعنی کہ آپ سوچیں گے یخنی کون سی تو جناب جو پانی ہم لوگوں نے چنوں میں سے چھانا تھا وہ چنوں کی یخنی ہوگی تو یخنی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہے تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ ایڈ کر دی جانے ہے اور چارٹ مسائلہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ ہے املی کا پلپ جو کہ میں اس کے ساتھ بیچ میں وقفے وقفے سے ڈال دی رہوں گی اور اینڈ میں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ سارا کچھ میں نے پانی اس کے اندر جذب ہو گیا ہے سوک گیا ہے اس کو میں نے پکایا ہے اتنا کہ سارا پانی اس کے اندر خوشب ہو گیا ہے اور اب فائنل لک میں میں ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر آلو پیاس ٹیماتر ہری میچیں اور پودینہ اور دھنیا جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور بہت ہی مزیدار فلیور کے ساتھ یہ چارٹ ہماری جناب تیار ہو گئی ہے چلے کے اوپر یہ ابھی رکھا ہوا ہے ہلکا سا چلہ جل رہا ہے تب تک میں اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد مکس کر کے پھر میں چلے سے اس کو اتار لوں گی اور اس کے اوپر ایک لیمن کا جوس میں اس کے اندر نچوڑ دوں گی کیونکہ لیمن کی بہت ہی مزیدار سی اس کے اندر خوشبو آتی ہے اور اس کے بعد میں نے اب اس کو کر دینا ہے ڈش آؤٹ تو یہ دیکھئے جناب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو یہاں میں ڈال رہی ہوں چلے ایک ڈش کے اندر بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی ایک ڈش لے لیں آپ اس کے اندر تاکہ چیز سرف کرتے وقت مزہ آئے اور کھانے میں مزید مزہ دوبالہ ہو جائے تو یہاں میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر دو چار لیمن کے سلائس رکھوں گی ہری میچ رکھوں گی اور دھنیا وغیرہ اس کے اوپر گارنش کر دوں گی اور اس کے بعد میں آپ کا اس کا فائنل لک دکھا دوں گی تو یہ ہے اس کا فائنل لک تو اس کے ساتھ ہی چاہوں گی اجازت میرے چینل بھی اگر آپ نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں اور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا ضرور کیونکہ میں آپ کی کومنٹس بہت مزے سے پڑھتی ہوں تینکیو فر واجنگ اللہ حافظ